بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزد علیہ وردل القرآن تردیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹ سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ پریٹس کرائی ہوگی تو چلیے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اگر زبر کے ساتھ جزم آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کیا جائے مگر آج کے اس سیچن میں ہے کہ زبر زیر اور پیش تینوں احراب کے ساتھ اگر جزم آ جائے تو اسے کس طرح سے ادا کرنا ہے آج کے درس میں ہم یہی سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو سیکھائیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف آج کا ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ ہے علیف با زبر اب اب آپ نے دیکھا تھا یہ زبر کے ساتھ جزم آیا اسے ہم نے سیکھ چکا تھا بٹ اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ علیف با زیر پہلے زبر کے ساتھ تھا اب جزم ہے زیر کے ساتھ علیف با زیر اب اسی کی طرح ہم بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف جو جزم ہے پیش کے ساتھ علیف با پیش اوب اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے اب اب اوب یا پھر الگ الگ بھی پڑھے جس طرح سے بچے اچھے سے سیکھ سکے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے کتنی ایزی سے اور کتنے اچھے سے سیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اپنے بچوں کو پڑھائیں اگر الگ الگ پڑھیں تو علیف با زبر اب علیف با زیر اب علیف با پیش اوب اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے حرف کی طرف ہمارا اگلا حرف ہے سین با زبر سب سین با پیش سب دیکھیں بچوں کو سکھا ہے کہ زبر کے ساتھ آیا تو سب کا ساؤن آیا مگر پیش کے ساتھ آیا تو سب کا ساؤن آیا سین با پیش سب سین با پیش سب اسی کے ساتھ سین با زیر سب سین با زیر سب تو اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے سب 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 چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے ہمارا اگلا حرف ہے جیم با زبر جب جیم با زبر جب اگلا حرف ہے جیم با زیر جب جیم با زیر جب دیکھیں جب زیر کا ساؤن آئے گا تو آواز نیچے کے طرف ہو جائے گی یہ زیادہ صدر اپنے بچوں کو بتائے کہ زیر کا ساؤن آئے گا تو آواز نیچے کے طرف ہو جائے گی جیم با زیر جب جیم با پیش جب جیم با پیش جب 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 ہمارا اگلا حرف ہے خو تا زبر خط اگلا حرف ہے خو تا پیش خط خو تا زیر خط 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 ہمارا اگلا حرف ہے میم دا زبر مد میم دا زیر مد میم دا پیش مد 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 یعنی زبر کے ساتھ آیا تو آواز اپر کے طرف آئی مد زیر کے ساتھ آیا تو آواز نیچے ہو گئی مد پیش کے ساتھ آیا تو گول فیس ہو گیا آواز گول ہو گئی مد 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 اسی کے طرح اگلا حرف ہے خو تا زبر 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 Meem noonzehr min Meem noon zaban man Meem noon peash mun Min meant Mun اسے کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلی حرف کی طرح سین noon peash sun سین noonzeh sin sun sin اسے کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اگلی حرف کی طرح سین dalzeh consciousness سین pris invent سود اور اگلے حرف کی طرح بڑھتے ہیں ہمارا اگلے حرف ہے فا خوب پیش فق تو ہا پیش تو فق تو باتا زیر بیت زوہ ان زیر زگ کیف نون زیر کن تو ان زیر تی تو ان زیر تی زا کاب زیر زگ سواد فا زیر شف زواد ہا زیر زیر زواد ہا زیر زیر الیف شین زیر اش الیف شین زیر اش واو سا زیر ویس واو سوا زیر ویس ہا با پیش حب ہا با پیش حب سا توزے ست دال سین پیش دوس دال سین پیش دوس ہمارا اگلا حرف ہے جیم زو جیم زو زیر جز جیم زو زیر جز ہمارا اگلا حرف ہے زال قوف زال قوف پیش زک زال قوف پیش زک ہمارا اگلا حرف ہے حمزہ اور رو حمزہ روز ایر ہمارا اگلا حرف ہے الیف اور میم الیف میم پیش ام ہمارا اگلا حرف ہے ہمزہ اور دال ہمزہ دال پیش اد ہمارا اگلا حرف ہے ہمزہ اور دال ہمزہ دال زبر اد ہمزہ دال زبر اد ہمارا اگلا حرف ہے رو اور شین رو شین زے رش رو شین زے رش ہمارا آخری حرف جو ہے وہ خو اور زال خو زال پیش خز خو زال پیش خز بس اسی کے ساتھ آپ دیجئے اجازت اس درس میں اس سیکشن میں آپ کو یہ سکھایا گیا کہ اگر جزم تینوں احراب کے ساتھ آ جائے تو اس کی آدائیگی کیسے ہوگی زبر کے ساتھ آئے گا تو مو کھل جائے گا زبزیر کے ساتھ آئے گا تو آواز نیچے کی طرف ہو جائے گی اگر پیش کے ساتھ آئے گا تو مو گول ہو جائے گا یعنی گول کا ساؤنڈ آئے گا تو زبر اور زیر اور پیش یہ اچھے سے اپنے بچوں کو بتائے اور پھر جزم آ جائے اس کے ساتھ تو اس سے کیسے پڑے وہ ہم انسیشن میں بتا دیئے اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے سے اس کی پریٹس کرائیں گے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ